دریائے جیلم کے کنارے 28 صدی میں قائم ہونے والی کالڈا سٹیٹ حکومت کی عدم توجہ کا شکار ہو کر زبو حالی کی تسبید بن چکا ہے ٹوانہ خاندان کی حدمت کے اعتراف میں الارٹ کی گئی کالڈا سٹیٹ جو 8700 اکڑ پر مشتمل ہے اور یہ ایک وقت میں فلاحی کاموں کا گڑ رہی ہے کالڈا سٹیٹ 8 دروازوں کا قصبہ بھی کہلاتا ہے متحدہ پنجاب کے آخری وزیر آنہ ہزر حیات ٹوانہ جو 7 اگست 1900 میں پیدا ہوئے اور 1975 میں وفات پائے ان کا شمار پنجاب کے بڑے زمینداروں میں ہوا کرتا تھا یہاں ہزر حیات ٹوانہ کا ہاندان آباد تھا جو قیام پاکستان سے پہلے آباد تھے جو اب خندرات کا منظر پیش کر رہا ہے ہزر حیات کی وفات کے بعد تمام یادگاریں زبو حالی کی تصویر بن چکی ہیں یہاں برے سغیر کا سب سے بڑا استبل اور اعلیٰ نسل کے گھوڑے بھی مہمانوں کی نگاہ کا منظر بنے رہتے ہیں 1943 سے 1947 تا تھا ملک ہزر حیات ٹوانہ کی دور اقتاد میں بہت سے تعمیراتی کام ہوئے انہوں نے تاریخی مسجد جامعہ غوثیہ کولا میں یادگار منار پاکستان لاہور سے اونچا منار بنوایا جس کی لمبائی 180 فٹ اور 100 فٹ نیچے زمین میں ہے یہ منار ہزر حیات ٹوانہ نے 1975 میں تعمیر کروایا ملک ہزر حیات ٹوانہ کی زندگی میں برطانیہ امریکہ اور دیگر ممالک سے ہر سال ہزاروں سیاہ یہاں آکے یہاں کی مہمان نوازی بہت مشہور تھی کہا جاتا ہے کہ ہزر حیات ٹوانہ غریبوں بیواؤں کے حق میں بہت نرم دلتے اور ہر پندرہ دن بعد یتیموں اور بیواؤں میں چالیس من گندم تقسیم کرتے تھے یہ ٹوانہ فیملی کا ابائی قبرستان جس میں ہزر حیات کے والد عمر حیات ٹوانہ بھی دفن ہے کہتے ہیں مائی موٹیا جو ان کی والدہ تھی ان کا مقبرہ کئی سالوں سے بند ہے یہاں مشہور قوال بلائے جاتے اور ہر جمعیرات قوالیاں گائی جاتی مستید غوثیہ مستید غوثیہ جس میں یتیم بچوں کو قرآن پاک حفظ کرایا جاتا اور دینی تعلیم بھی دی جاتی جی اسلام علیکم ملک خزر ہے یہاں ٹوانہ صاحب بڑے سکھی دل انسان ہی کے سامنے اسی بزرگاں کا سنیاں کہ وہ غریبہ دی بڑی مدد کار دے ہیں کہ جو مدرسے دے واس تے بچیاں آس تے کھانا جاندہا سی تے پہلے آپ چیک کار دے ساں یہ آیا وہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے تے پھر اوپیج دے ساں تے پھر اوپنے بچیاں دا پیٹ پال سکنے تے اپنی اچھی زندگی گزار سکنے پھر ہونے ایس تا حال بڑا پورا ہویا ہے تے ایسے کو امت اکے کجارش کرنے کہ ایسے آل دیکھن انہوں درست کرنے تے ایسے اساس